اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو راضی ہو جائیں زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود بخود اپنے آپ کو بدل لو کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں کالین بچھانا عورت کے روتے روتے اچانک مسکران دینے کا منظر سے بڑھ کر حسین منظر اور کوئی نہیں جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اسے اللہ انصاف کے ذریعے ظلیل کرتا ہے دل چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی ٹوٹا کرتا ہے بڑی بڑی باتوں پر تو بس تعلق ٹوٹا کرتے ہیں محبت اگر تواف سے بھی ہو جائے تو یہ نہیں سوچتے کہ وہ کتنے بستروں کی زینت بن چکی ہے محبت کس طرح کی جاتی ہے یا صرف ورتی ہی جاتی ہے اپنا لو یا چھوڑ دو مگر کسی کو استعمال مت کرو دو انسانوں کا رشتہ ہمیشہ کسی تیسرے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے لوگ اس کو سنبھال تو لیتے ہیں اس کاغذ کو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہو لیکن اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ رہتا ہے عمر بوجھ اٹھایا ایک کیل نے اور لوگ تعریف تصویر کی کرتے ہیں بارات میں دولہ پھوپیوں اور دنیا کے آگے چلتا ہے اور میت میں جنازہ آگے اور دنیا پیچھے چلتی ہے یعنی دنیا خوشی میں آگے اور غم میں پیچھے پیچھے ہو جاتی ہے سچائی بھلائی کے معاشرے میں ایک تواف کی طرح ہوتی ہے جس کے طلبگار تو سارے ہیں مگر طرفدار کوئی نہیں ہے تو حضرات محترم عورت کو اگر ہم بستری کے لیے رازی کرنا ہے تو اس کی وہ چیز کونسی چیز ہے وہ اس کی چھاتی ہے آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے اس کو چھویں گے تو وہ آٹومیٹکلی ہم بستری کے لیے رازی ہو جائے گی اس سے بڑھ کر ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس سے عورت کو ہم بستری کی طرف راغت کیا جائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ